السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آٹھ اکتوبر کو فلسطین کی جنگ شروع ہوئے ایک سال ہو چکے ہیں اور ایک سال کے بعد اللہ کی طاقت حرکت میں آئی ہے بے شک اللہ کی قدرت ہر چیز سے اوپر ہے امریکہ میں ایسے ہولناک واقعے سامنے آئے ہیں جس سے پوری دنیا سہم گئی ہے پہلے آپ اور ہم ایک بات سمجھ لیں امریکہ کی دو ریاستیں ہیں جو براہ راست اسرائیل کے ساتھ ملی ہیں فلسطین پر حملے کرنے کے لئے اسرائیل کا خود یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے ہیلپ کے بغیر وہ دو دن بھی فلسطین سے لڑ نہیں سکتے اسرائیل جن کے بغیر لڑ نہیں سکتا دراصل وہ امریکہ کی دو ریاستیں ہیں ایک نورت کیرولائنا اور دوسری فلوریڈا جب اسرائیل فلسطین پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ کی ان دو ریاستوں کے لوگ بہت خوشی مناتے ہیں ان دو ریاستوں میں بہت امیر یہودی رہتے ہیں جو فلسطینی مسلمانوں پر حملوں کی بہت بڑی وجہ ہیں اور اب ہم بات کریں گے طوفانی باونڈر کی جسے ہم اللہ کی طرف سے بھیجا گیا عذاب ہی کہیں گے امریکہ کے ان علاقوں میں شدید بارش تھے وہاں کے لوگوں کی جان اور مال دونوں ہی تباہ و برباد ہو گئے ہیں اس طوفان میں کئی لوگوں کی موت کے ساتھ اسی لاکھ لوگ بے گھر بھی ہو گئے ہیں اور بتیس لاکھ سے زیادہ گھروں میں بجلی نہیں فلوریڈا میں پندرہ دنوں کے اندر یہ سب سے بڑا طوفان ہے اس طوفان سے آئے باونڈر اور بار سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تین مہینوں میں جتنی بارش ہوتی ہیں اتنی بارش صرف تین گھنٹوں میں ہو گئی جس وجہ سے کئی لوگوں کی موت اور جو زندہ بچے ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں یا جن کی پاس گھر ہیں وہ بینا بجلی کے اندھیروں میں رہنے پر مجبور ہیں اچانک اتنی تباہی یہ معمولی بات نہیں یہ اللہ کی ناراضگی ہے جو فلسطین کے معصوم مسلمانوں کی جان کے بدلے ہیں نہیں تو امریکہ میں اور بھی جگہ ہے وہاں نہ ہو کر صرف ان جگہوں پر اتنی بربادی کیوں بے شک اللہ انصاف کرنے والا اور صبر والوں کے ساتھ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ فلسطینی مسلمانوں کا اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین نزاک اللہ خیرن گزر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ